السلام علیکم یا عباد اللہ لا حول ولا قوتا اللہ باللہ العالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا اب القاسم محمد اللہ وآلہ اہل بیت ہی الطیبین الطاہرین المعصومین لا سی ما علا بقیت اللہ فی الارضین وحجت ہی علا العالمین الامام المہدی المنتظر والحجت الثانی اشر ولعنت اللہ علا اعدائهم مجمعین اما بعد فہوا اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آہد یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین وانعبدونی حازا سرات مستقیم سلوات دیتیم محمد ارشاد پروردگار ہے کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے پہلے ہی یہ اہد نہیں لیا تھا کہ تم ہرگز ہرگز شیطان کی عبادت مت کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا اسی کا نام سرات مستقیم ہے آیت مبارکہ کے زہل میں کل سے جو معروضات ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کیے اس کا عنوان تھا دین اور اصول دین اور یہ عرض کیا گیا کہ دینی تعلیمات دو قسموں پر مشتمل ہیں ایک کا نام اصول دین ہے اور دوسرے کا نام حروب دین ہے بچوں کو بچپن ہی میں مقاتب میں یہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ اصول دین جو ہمارے عقائد ہیں اور وہ عقائد پانچ ہیں اول توحید ہے دوسرے عدل ہے تیسرے نبوت ہے چوتھے امامت ہے اور پانچوے قیامت فروے دین جو ہمارے واجبات ہیں اور ان کو انجام دینا ہر مومن ہر مسلم کے ذمہ داری ہے ان کو فروے دین کہا جاتا ہے اور ان میں سب سے پہلے ہے نماز روزہ حج زکاة خمز جہاد عمر بالمعروف نہیں ہے لمنکر ولایت اور برا اس کے علاوہ بھی واجبات ہیں لیکن بہرحال یہ مختصر سے فہرشت ہے جو ہمیں آئیمہ علیہ السلام نے اور بعد میں علماء مراجع مشتہدین نے جس کی تعلیم دی ہے فروے دین پر گفتگو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں بیچ میں درمیان میں ہوتی رہے گی لیکن آج جو کل تمہیدی باتیں آپ کے سامنے ارز کی گئی تھی کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں اور درخت کے ذریعے اس کی مثال دی گئی سمجھایا گیا بتایا گیا کہ پہلے درخت کی جڑیں نکلتی ہیں اور اس کے بعد شاخیں یعنی پہلے ایک بندہ ایک انسان دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے جب وہ مومن ہو جاتا ہے تو اس پر احکام شریعت واجب ہو جاتے ہیں اب وہ آخرت کے اعتبار سے ایک الگ بحث ہے کہ روز محشر ایک انسان کو جس نے اقائد اپنے درست نہیں کیے اس کے ساتھ ساتھ تر کے واجبات پر بھی اس کو سزا دی جائے گی اور ظاہر ہے کہ وہ کتاب الہی کا حق دار ہوگا لیکن سب سے پہلے اصول دین یعنی دین کی جڑے اگر ایک انسان کے اقائد ہی برستہ ہو یعنی ایک ایمان اس کا ایک فریم ہے کہ وہ یہ پانچ اقائد جس انسان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ مومن ہیں مثلا کوئی اگر غیر مومن ہمارے سامنے آئے اور وہ یہ کہے کہ مجھے مومن بننا ہے مجھے مسلمان بننا ہے مجھے شیعہ بننا ہے تو ہم اس سے کیا کہیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم مثال کے طور پر ماتم کر لو مجلس میں بیٹھ جاؤ یا یہ نہیں کہیں گے کہ مثال کے طور پر تم نماز پڑھو ہم کہیں گے کہ دیکھو ہمارے یہ اقائد ہیں تم ان اقائد کو اپنا لو ان کو مان لو تم دائرہ ایمان میں داخل ہو جاؤ گے یہ جو دنیا میں انسان آپ کو نظر آتے ہیں یہ ملک کے اعتبار سے نہیں مذہب کے اعتبار سے کیوں مختلف ہیں کیوں الگ الگ ہیں اس لیے کہ سب کے اقائد الگ ہیں ہندو میں آپ جائیے ہیں وہ بھی انسان مگر ان کا عقیدہ الگ ہے ہمارا عقیدہ الگ ہے یہودی اور عیسائی عیسائیوں کا عقیدہ الگ ہے یہودیوں کا عقیدہ الگ ہے اسی طرح مسلمانوں کو آپ دیکھئے کہ ان میں بھی الگ الگ فرقیں ہیں وجہ کیا ہے عقیدے الگ الگ ہیں ورنہ انسان سارے برابر ہیں دیوان امیر المومنین میں جو شیر مولا کائنات سے منصوب کیا گیا سب برابر ہیں کہ انسان نصر اور قسم کے اعتبار سے سب برابر ہیں سب ایک جیسے ہیں سب کے باپ آدم ہیں سب کی ماہ ہوئے ہیں لیکن عقیدوں نے الگ کر دیا ہے سوچ نے الگ کر دیا ہے ماننے نے سب کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے سوال یہ ہے کہ ہم جو مذہب تشیعوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کو شیعہ اسنا اشری کہا جاتا ہے شیعہ یعنی گروہ ماننے والا اسنا اشر یعنی بارہ کا ماننے والا ایک الگ گروہ ہے ایک الگ اس کی سوچ ہے ایک الگ اس کا عقیدہ ہے آیا یہ جو ہمارے عقائد ہیں یہ ہم نے خود بنائے ہیں یا قرآن مجید اور اسلام کی تعلیمات یہی ہیں وہ عقائد یہی ہیں شیعہ اسنا اشر ہی کہا جاتا ہے یا بہت مختصر الفاظ میں کہا جاتا ہے اہل تشی جبکہ اہل تشی نہیں ہے اہل تشیو تشیو لفظ ہے سہی تشی نہیں تشیو لفظ ہے اس کا تلفز لوگ غلط کر دیتے ہیں لیکن تشیو ہے تشی تو مثلا کسی کسی کے ساتھ چلنا کسی کا ساتھ دینا جیسے ہم کہتے ہیں کہ تشی جنازہ کیجئے یعنی جنازے کے ساتھ ساتھ لوگ چل رہے ہیں اس کو تشی شریک ہو جانا جنازے میں چلنا ہمیں کہا جاتا ہے اہل تشی خیر غلط تلفز کے اعتبار سے ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا کہا جو ساتھ ساتھ چلے تھے جنازے میں چلے تھے اس لئے کہ ہمارے ہی مزرک تھے جو رسول کے جنازے میں تھے باقی چھوڑ کے چھوڑ چلے گئے تو ایک عقیدے کا ایک فریم ہے جو اس عقیدے کو اپنا لے وہ بومن ہے وہ عقائد کیا ہیں وہ پانچ عقیدے ہیں سب سے پہلے توہید اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا تمام صفات کے ساتھ جتنی بھی صفات ہیں خدا کی اس کے ساتھ ساتھ خدا کو ایک ماننا صبح کے مجلی سے اور ظاہر ہے کہ میں آپ کے ازہان آلیہ پر کوئی ایسی گفتگو کو لاغو نہیں کرنا چاہتا مشکل نہیں بنانا چاہتا کہ آپ کے لئے آپ کی سماعت کے لئے کچھ بار ہو ہلکا ہلکا بہت جلدی جلدی توہید پروردگار اللہ کو ایک ماننا اس کی تمام صفات کے ساتھ جو بھی صفات ہیں صفات کے ثبوت یا بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں ان صفات کے ساتھ اس کو وحدہ اولا شریک ماننا ایک ماننا اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے عبادات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور دین کے احکام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی لئے مولا کائنات توہید پروردگار کی جو دلیل پیش کرتے ہیں اپنے بیٹے محمد حنفیہ جو امام علی علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے ارشاد فرماتے بیٹا اگر اور بھی خدا ہوتے خدا کے ایک ہونے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر اور بھی خدا ہوتے تو خدا وہ خدا بھی اپنی طرف سے اپنے نمائندوں کو بھیجتا لیکن سارے نبیوں کا آ کر اس زمین پر یہ کہنا کہ ہمیں اس خدا نے بھیجا ہے جو وحدہ لا شریک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا خالق و مالک ایک ہی ہے ایک سلوہ بھیجئے محمد و آل محمد لیکن لوگوں نے کیا کیا توحید توحید کے بعد دوسرا عقیدہ رکھا گیا عدل کا توحید کے بعد دوسرا عقیدہ ہے عدل کا عقیدہ لیکن توحید کے بعد عقیدہ عدل رکھا گیا مذہب اہل بیت میں لیکن آپ دوسرے مذہب اور مکاتب میں دیکھئے وہاں توحید کے بعد ہے نبوت اور نبوت کے بعد ہے قیامت تھوڑا سا یہ مرحلہ خوشک ہے گزر جائے تو انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے دیکھیں ہمارے پانچ عقائد ہیں توحید توحید کے بعد عدل عدل کے بعد نبوت نبوت کے بعد امامت امامت کے بعد قیامت اور عام جو عقائد ہیں وہ کہیں توحید کے بعد نبوت نبوت کے بعد قیامت یعنی دو عقیدے نہیں ہیں کون کون سے عقیدہ عدل نہیں ہیں اور عقیدہ امامت نہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ عقیدہ عدل و عقیدہ امامت کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ اگر یہ عقیدہ گیا تو عقیدہ امامت بھی چلا گیا بھار کیا آپ نے عقیدہ ادل جہاں نہیں وہاں عقیدہ امامت بھی نہیں ہے توحید و نبوت کے درمیان عقیدہ ادل ہے اور نبوت و قیامت کے درمیان عقیدہ امامت ہے تو جو نبوت کے فوراں بعد عقیدہ قیامت ہے تو نبوت تو سن گیارہ ہجری میں ختم ہو گئی تو قیامت آ جانی چاہیے لیکن نبوت ختم ہونے کے بعد قیامت کا نا نا اس بات کی دلیل ہے کہ درمیان میں کوئی ہے جو قیامت کو روکے ہوئے ہیں ایک سرواد دے دیئے محمد والے محمد کو ورنہ نبوت ختم ہو گئے قیامت آئی نہیں ہے اس کا مطلب کچھ ہے اور اسی کا نام امامت ہے تو توہید اور عقیدہ عدل کو لوگوں نے ایک ساتھ رکھا کہنے لگے جو عقیدہ توہید ہے وہی عقیدہ عدل ہے عقیدہ توہید کے بعد عقیدہ عدل الگ سے اقرار کرنے یا اس کو فہرست میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے توہید ہی میں عقیدہ عدل ہے یہ ایک سوچ ہے لیکن ہمارے توہید کے بعد رکھا عقیدہ عدل کو اور اس کا اظہار کیا اس پر بحث ہوئی اس پر گفتگو ہوئی وہ بتایا گیا آئیمہ اہلِ بیت علیہ السلام نے بتایا کہ عقیدہ توہید کے بعد عقیدہ نبوت نہیں عقیدہ عدل ہے کیونکہ دین کا سارا دار و مدار توہید کے بعد عدل ہی پر ہے توجہ کیجئے گا عقیدہ عدل ہی پر ہے نبوت کا دار و مدار عقیدہ عدل پر امامت کا دار و مدار عقیدہ عدل پر قیامت کا دار و مدار عقیدہ عدل پر بہت لمبی بحث ہے لیکن میں ساری گفتگو آپ کے سامنے پیش رہی انتہائی اختصار کے ساتھ سو آدمی آئے ہمارے سامنے اور آکے کہنے لگے کہ ہم نبی ہیں کیسے پہچانے اس میں اصلی نبی کون ہے کیسے پتہ چلے گا اصل کون ہے نقل کون ہے سچ کون کہہ رہا ہے جھوٹ کون کہہ رہا ہے تو وہ اقصہی نبوت کو پہچاننے کے لیے پروندگار عالم نے رکھتا ہے موجزے کو یعنی جو موجزہ دکھا دے ان سو آدمیوں میں وہ اصلی نبی ہوگا اور جو موجزہ نہ دکھا سکے وہ نبی نہیں ہوگا تو موجزہ بنا نبوت کی دلیل اور موجزہ کب نبوت کی دلیل بنے گا جب یہ تیہ کر لیا جائے کہ خدا ہر کسی کو موجزہ دیتا نہیں ہے غور کریں آپ خدا ہر کسی کو موجزہ دیتا نہیں ہے یعنی یہ تیہ کر لیا جائے کہ خدا کے اندر کوئی برائی نہیں پائی جاتی ہے اور جب خدا کا یہ عقیدہ آ جائے کہ اس میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی ہے اسی کو کہا جاتا عقیدہ عدل ایک سلوات ہے جیے محمد و آل محمد خدا کو عادل مانے بغیر نبوت کا عقیدہ سہی نہیں ہو سکتا اور اسی طریقے سے آخری عقیدہ جو ہے عقیدہ قیامت ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم روضہ کیوں رکھتے ہیں ہم حرام سے کیوں بچتے ہیں ہم ماجبات پر عمل کیوں کرتے ہیں جب ہمارے ذہن میں یہ عقیدہ ہے کہ خدا قیامت کے دل انصاف کرے گا تب ہی تو ہر حرام سے بچے ہر واجب پر عمل کیا کہ خدا نیکی کرنے والے کو جنت دے گا حرام سے بچنے والے کو جنت دے گا لیکن اگر یہ تیہ کر لیا جائے کہ خدا سب کو جنت میں بھیجے گا خدا سب کو جہنم میں ڈال دے گا تو پھر نہ کسی واجب کی ضرورت ہے نہ کسی حرام سے بچنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت کا عقیدہ بھی موقوف ہے عقیدہ عدل پر جب عقیدہ عدل ہی نہیں ہوگا تو قیامت کی بھی کوئی اوقات نہ رہ جائے گی عقیدہ عدل ہی نہیں ہوگا تو نبوت کے عقیدے کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی اس کا مطلب ہے پورے دین کا دار و مدار توحید کے بعد عقیدہ عدل پر ہے اور اس عقیدہ عدل کا سب سے پہلے انکار کس نے کیا بس میں نے جو خوشک بات تھی وہاں سے میں عبور کر کے آپ کے قریب آ گیا اور وہ یہ ہے کہ عقیدہ عدل کا سب سے پہلے منکر کون ہوا قرآن کی آیت جو میں رولانہ تلاوت کر رہا ہوں جس کے اندر ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے سب سے پہلے عقیدہ عدل کا منکر ہوا شیطان شیطان عقیدہ توحید کا منکر نہیں ہے شیطان نبوت کا منکر نہیں ہے شیطان قیامت کا منکر نہیں یہ توجہ کیجئے گا شیطان عقیدہ عدل کا منکر ہے تفصیلات آپ کو پتہ ہیں بچے بچے کو پتہ ہیں حضرت آدم وہ شیطان کا قصہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کا پتلا بنوا لیا کیونکہ خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میری عبادت کی جائے میری توہید کا اقرار کیا جائے زمین پر کوئی انسان ہو لہذا اللہ نے حضرت آدم کا پتلا بنوایا تین سو سار یا اس سے زیادہ سال وہ پڑا رہا آوازِ قدرت آئی وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ تو سب کے سب تم سجدہ کرنا سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا یہ معمولی قصہ نہیں ہے دین کے عقائد کے تعلیمات اس واقعے پر استوار ہو رہے ہیں کاش مسلمان اس پہلے عقیدے پر غور کر لیتے تو عقائد میں خرابی نہ ہوتی عقائد میں مسائل پیدا نہ ہوتے عقائد میں اشتبانہ ہوتا خدا نے کہا جب میں اپنی روح اس میں ڈالوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا خدا نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہنے لگا کہ تو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا مجھے آنکھ سے پیدا بہت مشہور ہے مجھے کوئی اس کے اندر زیادہ رکھ کے بات نہیں کرتا کیا کہا کہ تُو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا سچ بتائیے آدم صرف مٹی سے پیدا ہوئے تھے آدم صرف مٹی سے پیدا نہیں ہوئے تھے چار چیزوں کا چار اناثر کا مجموعہ ہے انسان ایک کا نہیں چار کا چار اناثر آگ ہوا پانی اور مٹی لیکن شیطان نے یہ نہیں کہا کہ یہ آگ سے پیدا ہوئے توجہ کیجئے گا یہ آگ سے پیدا ہوئے یہ پانی سے پیدا ہوئے یہ ہوا سے پیدا ہوئے اس نے کہا یہ مٹی سے پیدا ہوئے یعنی شیطانی مزاج پتا چل گیا کہ جو تین کمانے چوتھے کا انکار کرے وہ شیطان ہوتا ہے اور یہ بھی پتا چل گیا کہ شیطان وہ ہے کہ جو مٹی کا دشمن ہے جو خاک کا دشمن ہے لہذا اگر انسانوں میں یہ پتا کرنا ہو کہ شیطان کون ہے تو اس کے سامنے خاک شفا رکھ کے دیکھ لیجئے ایک سرواب دے دیئے محمد و آل محمد پر کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا منع کر دیا اس نے صاحب میں سجدہ نہیں کروں گا بعد میں اور لمبا قصہ فَسْتَقْبَرَا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہ اکڑ گیا یہ تو تھا ہی کافروں میں سے کل انشاءاللہ یہی سے اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا وہ تو تھا ہی کافروں میں سے اکڑ گیا سجدہ نہیں کیا کیوں سجدہ نہیں کیا اس نے تقابل کیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حکمِ خدا ہے اس کی نگاہ مادے پر تھی اس کی نگاہ حکمِ خدا پر نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہوا جس کی نگاہ مادے پر ہو یہ بھی شیطانی مزاج ہے وہ نسبت کو نہیں دیکھ رہا ہے فرشتوں نے نسبت کو دیکھا شیطان نے مادے کو دیکھا اس کا مطلب یہ ہوا جو مادے کو دیکھے وہ شیطان ہوتا ہے جو نسبت کو دیکھے وہ فرشتہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم کو کیوں چومتے ہو ہم نسبت کو دیکھتے ہیں تم مادے کو دیکھتے ہو نسبت کا قائل ہے وہ فرشتوں جیسا جو مادے کی اوپر نگاہ کرے اس کا مزاج شیطانی مزاج ہوتا ہے لہذا سجدہ نہیں کیا خدا نے دیکھئے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر ظالم و جابر سے خدا نے پلٹ کے نہیں پوچھا یہ تم نے کیوں نہیں کیا لیکن شیطان سے پوچھا خدا نے کیونکہ اقائد استوار ہو رہے تھے پہلی منزل تھی تاکہ انسان سمجھے خدا نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا اب نہیں سجدہ کرے جہنم میں جائے خدا کو کیا ہے کیا اگر کوئی سجدہ نہیں کرے گا تو کیا خدا کی ذات پر یا اس کے حکامات پر عمل نہیں کرے گا تو کیا خدا کی ذات والا صفات میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی نہیں اس کو پوری کائنا سجدہ کرے تب بھی وہ خدا رہے گا ساری کائنا سجدہ نہ کرے تب بھی وہ خدا رہے گا یہ سجدے تو ہم اپنے لئے کرتے ہیں یہ نمازیں ہم اپنے لئے پڑھتے خدا کی ذات پر اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے خدا نے کہا تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا پھر بھی پوچھا کیونکہ اصول بن رہے تھے پوچھا تُو نے سجدہ ایک جواب دیا کہ میں آنکھ سے پیدا ہوا یہ مٹی سے پیدا ہوئے تقابل ہو رہا تھا یہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ آنکھ سے پیدا ہوا مٹی سے پیدا ہوئے میں آنکھ سے پیدا ہوا اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا دیکھیں اختلاف کب ہوا اختلاف ہوا حضرت آدم کے بارے میں خلافت کے بارے میں اختلاف ہوا عہدہ الہی کیا اس نے یہ کہا کہ اے خدا تُو اب تک میں تجھے ایک مانت اراب میں تجھے ایک نہیں مانوں گا یہ تو نہیں کہا شیطان نے اس نے یہ کہا کہ میں قیامت کو نہیں مانوں گا اس نے دوسرے عقائد کا تذکرہ نہیں کیا اس نے جھگڑا اس بات پر کیا کہ تُو نے مجھے جو حکم دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے توجہ کیجئے گا توحید کے بعد عقیدہ ہے اگلے کیوں رکھا ہے لے بیٹھیں یہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کیوں رکھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ایک نہیں مانتا شیطان نے پچاس ہزار سال عبادت کیے خدا کی زمین کا کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہیں کیا لیکن آج وہ کڑ گیا آج وہ سجدہ نہیں کر رہا ہے آج وہ خدا کا کہنا نہیں مان رہا ہے یہ کہنا نہ مان کر وہ یہ بتا رہا ہے کہ تُو ایک ہے تُو ایک رہے گا میں تیری وہدانیت کا قائل ہوں مگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے تُو نے مجھے صحیح حکم نہیں دیا توجہ کیجئے گا صحیح حکم نہیں دیا یعنی تُو نے مجھے غلط حکم دیا اور غلط حکم وہ دے گا جس کے اندر برائی پائی جائے توجہ کیجئے گا جس کے اندر برائی پائی جائے اور جب خدا میں جو برائی کا قائل ہو کہا جاتا ہے کہ خدا آدل نہیں ہے یعنی شیطان خدا کی توحید کا قائل تھا خدا کو آدل نہیں مانتا تھا تو ذرا سوچئے جو جنت میں رہتا ہو اور عقیدہ عدل کا منکر ہو جنت سے نکال دیا جائے اور ہم دنیا میں ہو اور عقیدہ عدل کے قائل نہ ہو تو ہم کیسے جنت میں چلے جائیں گے ایک سرواب بھیجئے محمد و حال محمد توحید کے بعد خدا نے رکھا عقیدہ عدل کو اور یہ عقیدہ عدل کو توحید کے بعد رکھ کے یہ بتا دیا یہ بتا دیا کہ توحید پروردگار کا قائل تو شیطان بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں عقیدہ عدل کو توحید کے بعد رکھ کے بتایا کہ تم عدل الہی کا اقرار کرتے رہو تاکہ فرق پتا چل جائے کہ توحید شیطان کونسی ہے اور فرشتوں کی توحید کونسی ہے تاکہ اس سے الگ ہو جائیں تاکہ اس سے جدہ ہو جائیں خدا کے عدل کا قائل ہونا یہ فرشتوں والا عقیدہ ہے شیطان والا عقیدہ نہیں ہے عدل الہی کا تقاضہ تھا میں اجمالی گفتگو کر رہا ہوں تفصیلات انشاءاللہ آتی رہیں گی عدل الہی کا تقاضہ تھا کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا آخری نبی تک اس کے بعد آخری نبی کی وفاہ سے لے کر قیامت تک کبھی ہدایت کا انتظام کرے بھئی سکول ہے ایک جماعت ہے بچے زیادہ ہیں تو سیکشن الگ کر دیے جاتے ہیں تو کیا ایک سیکشن کو پڑھا جاتا دوسرے سیکشن کو نہیں پڑھا جاتا نہیں دونوں کو برابر پڑھا جائے گا اگر ایک جیسا امتحان لینا ہو تو قیامت تو سب کے لیے آئے گی سارے انسان میدان محشر میں آئیں گے اگر یہ تیہ کر لیا جائے کہ خدا کی طرف سے گیارہ ہجری کے بعد کوئی نمائندہ الہی نہیں آیا تو گیارہ ہجری سے قیامت تک انسانوں کو خدا کی طرف سے حادی کون آیا تو وہ عقیدہ عدل ہی کا تقاضہ تھا کہ جیسے اس نے پہلو کی ہدایت کا انتظام کیا گیارہ ہجری سے لے کر قیامت تک ہدایت کا انتظام بھی کرے اور اگر نہیں کرتا ہے تو خدا کو عادل نہیں کہا جائے گا گفتو کو تھوڑی مشکل ہے مجھے اندازہ ہے تو پھر اس کو عادل نہیں کہا جائے گا اور جب عادل نہیں کہا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ جیسے خدا نے ہدایت کا انتظام ہی نہیں کیا ہے یہ تو میرے الفاظ ہیں خود خدا نے ہمارے نبی سے یہ کہا فما بلغتا اے رسول اگر تم نے یہ نہیں کیا تو گویا رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا ایک سنوات بھیجئے اگر تم نے یہ نہیں کیا تو گویا رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا اس لیے کہ دین کو قیامت تک جانا ہے دین کو اس دن تک جانا ہے جب دنیا کا خاتمہ ہو اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب طلق اللہ کی طرف سے ایک حجت باقی رہے گی یہ دنیا باقی رہے گی اور جیسے دن حجت خدا ختم ہو جائے یہ کائنات ختم ہو جائے گی لہذا کوئی پوچھے کہ اس وقت اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے یا نہیں دلیل کیا ہے تو جواب میں کہا جائے تمہارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے حادی ہے اس لیے کہ اگر امام نہ ہو تو کائنات تباہ و برباد ہو کے رہ جائے اس کی بقاہ خود دلیل وجود امام ہے اور پروردگار عالم نے ہر زمانے میں امام کو اس لیے رکھا تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کرتا رہے یہ جو آپ مجلس میں آئے ہیں یہ اسی ہدایت اور حفاظت اسلام کا دن منانا ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے اسلام کو بچا ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو آج وہ اسلام نہ ہوتا مجھے بتائیے کون مسلمان ہے جو یہ کہے کہ شراب اچھی چیز ہے نماز بیکار چیز ہے کون مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے کون مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ خانہِ خدا قابط اللہ اللہ کا گھر نہیں ہے وہ قبلہ نہیں ہے ہر مسلمان قائل ہے تو بھائیو اسلام چلتے چلتے ایک ایسے وقت میں بھی داخل ہوا کہ جہاں ان تمام چیزوں کا انکار کیا جا رہا تھا وہ کون تھا جس نے حفاظت کر کے اسلام کو ہم طلق صحیح تعلیمات کے ساتھ بھیجا وہ امامِ وقت تھا جو پرودگارِ عالم کی طرف سے امامِ منسوس من اللہ تھا اگر امام نہ ہوتے آج بڑے لوگ فخر سے کہتے ہیں ہم ہمبلی ہیں کوئی کہتا ہم شافعی ہیں کوئی کہتا ہم مالکی ہیں کوئی کہتا ہم ہنفی ہیں خدا کی قسم اگر حسین نہ ہوتے تو نہ مالکی ہوتے نہ ہمبلی ہوتے نہ شافعی ہوتے کوئی نہ ہوتا سب کے سب یزیدی ہوتے ایک سروات دیجئے محمد و عالم حمد اسلام کا بچانے والا امامِ وقت ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو اور اس کی صفات ہیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے یہیں سے سلسلہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا امامِ معصوم جو منسوس من اللہ ہے معصوم ہے اس سے کوئی غلطی سرزت نہیں ہوتی ہے امامت کے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ اس کو معصوم مانا جائے اس کی اطاعت واجب ہو اور وہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے جو امامت کے بارے میں اس بات کا قائل ہے اور عقیدہ رکھتا ہے وہ مومن وہ مومن ہے جو امام کے بارے میں یہ تین باتیں مانیں اور عقیدہ رکھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے اور وہ معصوم ہیں اسی لئے صادق آلِ محمد امامِ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے جد حسین کے غم میں روئے یا رولائے یا رونے جیسی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے کیونکہ وہ امام کو اللہ کی طرف سے امامِ معصوم مانتا ہے قائل ہے اس بات کا دائرہ ایمان میں داخل ہے لہذا اس کے رونے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے بعض اناثر ایسی باتیں خیلاتے محرم میں کہ مراجع اکرام مجتہدین نعوذ باللہ من ذالک ازاداری کے معاملے میں کچھ کمی کے قائل ہیں لیکن خدا جانتا ہے کہ جتنی معرفت ازاداری علماء کو ہیں کسی کو بھی نہیں کیونکہ معرفت کے جس درجے پر مجتہدین ہے عام انسان نہیں کیونکہ امام کے بعد کائنات میں اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ نائبین امام ہے کتنے واقعات بڑے پڑے ہیں آیت اللہ الرزمہ سید محمد حسین تبا تبائی جو صاحبِ تفسیرِ میزان ہیں کہ جو علم کا سمندر اپنے دور میں آیت اللہ الرزمہ سید ابو القاسمِ خوئی عَلَى اللَّهُ مَقَامُهُ جب تفسیرِ قرآن لکھنے ویٹھے اور مقدمہِ قرآن کی ایک جند لکھی سورہِ لنگ کی تفسیر لکھی اور اس کے بعد تفسیر کو لکھنا بند کیا شاگردوں نے کہا کہ آپ نے تفسیر کو مکمل نہیں کیا تو فرمانے لگے جس قوم جس ملت میں تفسیرِ میزان موجود ہے یہ آگا ہے تبا تبای جو تفسیر میزان کے مصنف ان کے بارے میں مشہور ہے اچھی طرح سے مشہور ہے کہ جب عبادتِ الٰہی انجام روحانیت کی اس منزل پر تھے کہ جب عبادتِ الٰہی انجام دیتے تھے تو درو دیوار سے تسبیحِ پروردگار کی آواز آتی تھی اتنی عظیم شخصیت قمے تھے کسی مومن کیا مجلس ہوتی تھی نام لکھا ہے ان کا کتابوں میں ان کی مجلس میں جاتے تھے حضا خانے میں جاتے تھے اتنے بڑے عالم اتنے بڑے مفسر اتنی بڑی روحانی شخصیت اپنے گھر سے نکل کے گلیوں کوچوں میں ہوتے ہوئے مجالس میں جاتے تھے وہ ہمارے ہمارے ہم کا محول نہیں ہے کہ مولوی نکلے تو اس کے پیچھے پوری فوج اور پورا لشکر نکلتا ہے ظاہر وہاں کے حالات و واقعات ایسے ہی بلکہ ہمارے ہمارے ہم بعض دفعہ تصور کیا جاتا ہے یہ چھوٹے مولانا ہیں مجلس میں آگئے ہیں یہ چھوٹے مولانا ہیں مسجد میں آگئے ہیں ہمارے تو تصوری عجیب ہے معاملہ بلکل اٹھتا ہے لیکن وہاں آیات اعظام آرام سے جا رہے ہیں مجلس میں گھروں میں لہذا آگئے تبا تباہی ایک مومن کے گھر میں حرسان مجلس میں جاتے تھے مجلس میں گئے دیکھا کہ ان کا عذا خانے کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک حصہ کی تعمیر ہو گئی تھی دیکھیں معرفتِ عزائِ حسین اس کو کہتے ہیں کیا ہم معرفت کے اس درجے پر ہیں وہاں جا کے بیٹھے وہ اندر داخل ہوئے اس جگہ پہ بیٹھے جاتے جو تعمیر شدہ تھی ایک مرتبہ نگاہ پڑی کچھ حصہ ٹوٹا ہوا دیوار ٹوٹی ہوئی ہے کہنے لگے کہ اس حصہ میں مجلس ہو رہی ہے کہنے لگے کہ ہاں وہ تعمیر ہو رہا ہے ٹوٹ گیا ہے کتنے سال سے مجلس ہو رہی تھی تو صاحب خانہ نے کہا چالیس سال سے مجلس ہو رہی تھی یہاں کتنے سال سے چالیس سال سے عزا خانہ اور فرش عزا بچھا ہوا تھا تو کہنے لگے وہاں سے اٹھے جو تعمیر ہو گئی تھی جگہ وہاں سے اٹھے اور اس جگہ پر بیٹھے جہاں دیوار ٹوٹی ہوئی تھی توجہ کیجئے گا وہاں جا کے بیٹھے اور بیٹھ کر کہنے لگے ارے وہ اٹھے اور وہ دیواریں جو ٹوٹ گئی ہیں مگر چالیس سال سے عزا حسین کی گواہیں ان اٹھوں سے بھی تبرک حاصل کیا جائے اس منزل پر ہوتا ہے مرچی اور مشتہد آیت اللہ علماء شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں خصائص حسینیہ میں کہ جو شخص فرش عزا پر آ کے بیٹھے اس کا عجل کتنا ہے فرماتے ہیں جو فرش عزا پر آ کے بیٹھے اس کو اتنا ہی سوا ملے گا جو قبر حسین کے جا کے سرحانے بیٹھ جائے وہی عجل ہے اس لئے کہ عزا خانے امام حسین علیہ السلام کے روزے ہیں آیات اعظام فرماتے ہیں کہ جب مجلس حسین میں رو جو آنسو بیٹھے ہیں روز قیامت وہ چہرے ایسے چمکیں گے جیسے اندھیری رات میں چاند چمکتے ہیں جن رخصاروں پر غم حسین میں آنسو بہے ہیں فرماتے ہیں کہ جب آنکھوں سے آنسو نکلیں ان آنسووں کو چہرے پہ ملو سر پہ ملو فرماتے ہیں کہ جب آنسو نکلیں اس وقت خدا سے دعا کرو کیونکہ اس وقت دعا کی ہوئی رد نہیں ہوتی ہے آیت اللہ الرزمہ آگا ایک تقیی بحجت فرماتے تھے کہ جب مجلس میں جاؤ اور مجلس سے واپس آؤ تو اگر کوئی راستے میں پوچھے کہاں جا رہے ہو یا کہاں سے آ رہے ہو تو یہ نہ کہو کہ مجلس میں گیا تھا یا مجلس سے آ رہا ہوں کہو کہ میں کربلا گیا تھا کربلا سے آ رہا ہوں آزائے سید شہدہ اور اس کے بعد جب آیت اللہ الرزمہ آگا ہے خوئی سے یہ کہا کہ جو روایت ہے لوگ بیان کرتے ہیں کہ مجلس میں معصومین علیہ السلام کی ارواح آتی ہیں یا وہ خود آتے ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بعید نہیں ہے کہ مجلس میں معصومین علیہ السلام آتے ہیں اور بس آخری جملہ اس گفتگو کا مسائب سے پہلے اقلام اللائم علیہ اقامت الماتم آیت اللہ سید محسن امین آمیلی جو نظف اشرف کے بڑے محققین میں سے گزرے ہیں ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے دیکھیں آپ شام کو گھر آتے ہیں کسی دوسرے ملک سے گھر آتے ہیں زیارت یا حس سے واپس گھر آتے ہیں آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی بچے کو چاند کہیں گے کسی کو کچھ کہیں گے کسی کو پھول کہیں گے کسی کو جان کہیں گے اور اس کو کہہ کے لپٹا لیں گے لیکن امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے اور مولا کائنات تشریف لاتے تھے گھر میں اور بچے بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے آغوش میں جانے کے لیے تو امام حسین امام حسین علیہ السلام کو مختلف القاب سے پکارتے تھے مولا کائنات لیکن امام حسین کو صرف ایک لفظ کہہ کے پکارتے تھے آغوش میں محسین امین اعمل ہی نکتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ اے مومن کے آنکھ کے آنسو اے مومن کی آنکھ کے آنسو لیکن ہمارے یہاں علماء نے جو روایت رکھی ہے بعد میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے آنسو کو رومال زہرہ میں جگہ عطا فرمائے آپ جانتے ہیں کہ ماں چھوٹے بچے کو اپنے کپڑے میں لپیٹ کے رکھتی ہے اب آپ سمجھے کہ جو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے یہ آنسو نہیں ہے ہر آنکھ سے نکلنے والا آنسو حسین بن علی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ زہرہ حسین کو اپنے رومال میں لپیٹ لو یہ دعا کرتے ہیں وہ زہرہ کہ جب حسین مدینے سے رخصت ہوئے اور نانی امی سلمہ کے پاس آئے نانی امی سلمہ نے جب سنا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے کہ نانی اممہ میں عراق جا رہا ہوں کہ بیٹا عراق مت جانا اس لئے کہ میں نے تمہارے نانا سے سنائے تم تین دن کے بھوکے پیاسے وہاں مارے جاؤ حسین نے کہا نانی اممہ آپ نے فقط سنا ہے کہیں تو وہ زمین میں آپ کو یہاں دکھاؤں امام حسین نے زمین کربلا کو حکم دیا اور زمین کربلا بلند ہوئی امام حسین نے فرمایا نانی یہ جو میدان آپ دیکھ رہیے یہ میدان کربلا ہے یہاں میرے بھائیہ عباس کے باجو قلم کیے جائیں گے اور نانی یہ جو جگہ دیکھ رہی ہیں یہاں میرا کڑیل جوان نیڑیاں رگڑ کے دنیا سے جائے گا اور نانی یہ مقام جو دیکھ رہی ہیں میرا علی ازگر تیرے سیشوبہ سے شہید کیا جائے گا اور نانی یہ جو جگہ دیکھ رہی ہیں یہاں میرا قاسم پامال کیا جائے گا اور نانی یہ جو جگہ دیکھ رہی ہیں ایک مرتبہ جناب امیہ سلمہ نے کہا یہ نشیب کی جگہ یہ تو بڑی صاف ہے یہاں تو کنکر پتھر نہیں ہے اے بیٹا یہ کونچی جگہ ہے نانی یہاں تمہارا حسین زین سے زمین پر گرے گا اور اس کے بعد میرا مولا قبر رسول پر آیا نانا کو ودا کیا غشی تاری ہوئی نانا مجھے قبر میں لے لیجئے کہا بیٹا خدا تمہیں شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے جاؤ میرے لال نانا کو خدا حافظ کہا اور اس کے بعد ماں کی قبر پر آئے ماں کو سلام کیا سلام جواب آیا وعلیق السلام اے میرے غریب حسین تم پر میرا سلام اے میرے پیاس حسین تم پر میرا سلام اے میرے شہید حسین تم پر میرا سلام اے میرے بھوک حسین تم پر میرا کہ حسین چلے مگر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں زہرہ سات سات نہ ہو آج دو محرم ہیں خیام حسین ی کربلا میں نصب کر دیئے گئے مگر جب رات کی تاریخ ہوئی خیموں کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی تھی حسین نے کہا کون بی بی ہے جو رات کو خیموں سے باہر نکل جاتی ہے شہزادی زینب نے کہا ایسا تو کوئی نہیں ہے میں نگرانی کرتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہا نہیں جب رات ہو تو دیکھ نہ جب رات ہوئی تو دیکھا پشت خیمہ پر کوئی بی بی ہے جو گریہ کر رہی ہے ایک قید ہوئے اور قید خانہ شام میں قید کر دیے گئے تو ایک مرتبہ کچھ شبوں کے بعد قید خانے کا دوروگا آیا جو پہرے دار تھا دک خل بات کیا سید سجد آنے بڑے کہ کیا بات ہے کہ دیکھئے قید خانہ ہے گھبرات ہوتی ہوگی رات کو کوئی بی بی قید خانے سے باہر آتی ہے اور قید خانے کے پیچھے جا کر بیٹھ کر گریہ کرتی ہے سید سجد نے کہا ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے دروازہ بند ہوتا ہے کس کی مجال ہے جو بھار نکلے سید سجد نے جناب زینب سے ارز کیا یہ داروغہ زندان کیشک والے کر آیا ہے کہ بیٹا کوئی ایسا نہیں ہے بارہ داروغہ زندان چلا گیا اس کے بعد پھر یہ ہی ہوا پھر اگلے بی آیا سید سجد نے کہا اب جب وہ بی بی روئے تو تم میرے پاس آنا داروغہ زندان بس آخری جملہ داروغہ زندان آیا رات کی تاریخی میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہ سید سجد آئی وہ بی بی قید خانے کے پیچھے گریہ کر رہی ہے واہ حسین واہ اباس کہ کے ماتم کر رہی ہے ایک مرتبہ سید سجد قید خانے سے باہر جانے لگے جناب زید نے دامن کو پکڑا اے بیٹا میں تنہا نہ جانے دوں گی نہ جانے شام والے تم پر کیا ظلم کریں جناب زینب سید سجد کے ساتھ رات کی تاریخی میں گھر سے باہر نکلی سید سجد نے دیکھا کوئی بی بی ہے کہ اممہ آپ جائیے جا کے بات کیجئے ایک مرتبہ جب جناب زینب بی بی کے پاس زینب پر جانا نہیں میں تیری ماں فاطمہ ہوں کربلا سے کوفہ کوفے سے شاہ السلام علیہ یا عباد اللہ یا عباد اللہ